ملو اللہ بادیش کیجے موسائی جی برم دیالو کیجے شام زندر سیمون مہرانی کیجے سگر راج دھرن کیجے سینات پیارے کیجے جے جے سری رادے جے جے سری رادے جے جے سری رادے سو بیشنوان کو جے سری کرشنو آپ سرون کر رہے ہیں چورہ سی بیشنوارتہ آج چھانوے مہ دیوست اور بھاگ چھانوے آج سو پرمانند آس جی کی بارتہ پرارم کریں سو سب کچھ ہے سری کرشنو اب سری آچار جی مہاپرون کے سیوک پرمانند سوامی کنو جی اب رامان کنو جی میں رہتے جن کے پد گائیت ہیں اسٹ چھاپ میں تینکی بارتہ کو بھاو کہتے ہیں باپرگاستو یہ پرمانند سوامی جی لیلا میں اسٹ سکھان میں توق سکھا کو پراغٹی ہیں سو توق سکھا کو دوسرو سوروپ نکنج میں سرخی روپ ہے تا سوروپ کو نام چندر بھاگا ہے سو سروی کنڈ کے پاس سری گریراج کی ایک دوار کے دوار ہے تاکہ مکھیا ہے سو یہ کنو جی میں کنو جی اب رامان کے یہاں جن میں جا دن پرمانند آج جن میں با دن ان کے پتا کو ایک سیٹھ نے بہت دربیدان دیو تب یہ اب رامان نے بہت پرشن ہوئے کہ کہو جو سری تھاکور جی نے موہ کو پتر دیو اور دھن ہوں بہت دیو تو یہ پتر بڑو بھاگیوان ہے جا کے جنمت ہی موگو پرمانند بھے ہوئے سو میں یا کو نام پرمانند داس ہی دھروں گو پاچھے جب نام کرن لاغی تب وہ اب رامان نے کہی جو نام تو میں پہلے ہی پتر کو پرمانند بیچار چکے ہوئے تب سب برامان بولی جو تم نے بیچار ہوئے سو ہی نام جن پترکہ میں آئے ہوئے تب تو وہ برامان بہت ہی پرشن ہوئے ہو پاچھے بھاپ برامان نے جات کرم کر دان بہت کیو ایسے کر پرمانند داس بڑے بھے تب پتہ نے بڑو اتصاب کیو اور ان کو یگیو پویت کیو سو یہ پرمانند داس بڑے کرپا پاتر بھگو دی ہیں لیلات مدھیا پاتی سری تھاکور جی کے اتشانت انترنگ سکھائے ہیں سو یہ سو جو آچار جی آپ سری گوردن ناج جی کے آگیا تھے دیوی جیون کے ادھارارت بھوتل پر پر پرگٹ بھے تیسے ہی سری تھاکور جی سہت سگرہ پرکر پرگٹ بھے سو دیوی جیون انیک دشانتر میں پرگٹ بھے سو گوپال داس جی بللوہ خیان میں گائے ہیں جو انیک جیون کے جیونے کرپا کروا دشانتر پرویش سو کننوج میں پرمان انداز جی بہت ہی پرسند بالپنے تی رہتے پاچھے یہ بڑے یوگ بھے اور کبیشور ہو بھے وہ انیک پد بنائے کے گاہو تے سو سوامی کا ہاو تے اور سیوک ہو کرتے سو پرمان انداز کے ساتھ سماج بہت انیک گنیجن سنگ رہتے ایک سمیں کننوج میں اکال پرہو سو حاکم کی بدھی بھگری سو گام میں سو دنڈ لیو اور پرمان انداز کے پتا کو سو دربی لوٹ لیو سو تب ماتا پتا بہت دکھ پائے کے پرمان انداز سو کہے جو ہم تیرو بیاہ ہو نہ کرن پائے اور سب دربی یو ہی گئے ہو تا سو اب تو کمائیوے کو پائے کر سکائے تے جو تُو گنی ہے اور تیرے دربی بہت آوت ہے سو تُو وہاں دربی کو اکھٹھورے کریں تو ہم تیرو بیاہ کریں تب پرمان انداز نے ماتا پتا سو کہے ہو جو میرے تو بیاہ کرنوں نہ ہی ہے اور تم نے اتنو دربی بھیلو کر کے کہا پرسارت کی ہو سگرو دربی یوں ہی گئے ہو تا سو دربی آئے کو فل یہی ہے جو ویشنو برامن کو خوابنو تا سو میں تو دربی کو سنگرے کبھو نہ ہی کروں گو اور تم کھائے بھی لائک موہ سو نتی ان لیو اور بیٹھے سری تھاکور جی کو نام لیو کرو جو اب نردن بھائے ہو تا سو اب تو دھن کو موہ چھوڑو تب پتا نے پرمان انداز سو کہے ہو جو تُو ویراغی بھائے ہو تیری سنگتی بھیراغین کی ہے تا سو تیری ایسی بدھی بھائی اور ہم تو گریستی ہیں تا سو ہمارے دھن جو رے بینا کیسے چلے جو کٹم میں گیاتی میں خرچیں تب ہماری بڑھائی ہوئے پاچے پتا دھن کے لیے پورو کو گئے ہو تاہاں جیو کا نہ ملی تب دکچن کو گئے ہو اور تاہاں دربی ملے ہو سو تاہاں رہے ہو اور پرمان انداز نے اپنے گھر کیرتن کو سماج کی ہو سو گام گام میں پرشد دھوئے اور پرمان انداز گان ویدیا میں پرم چطور ہتی وارتہ پرسنگ ایک سو ایک سمیں پرمان انداز کن نوج میں مکرش نان کو پریاغ میں آئے سو تاہاں رہے اور کیرتن کو سماج نتی کرے سو بہت لوگ ان کے کیرتن سنوے کو آو تھی سو پار اڈیل میں سری آچاری جی براجت ہتی اڈیل تی لوگ کچو کاریارت گام میں آو تھی سو پرمان انداز کی کیرتن سنوے اڈیل میں جائے کہ سری آچاری جی سو کہتے جو ایک پرمان انداز کن نوج تے آئے ہو ہے سو کیرتن بہت آچھو گاوت ہے تب سری آچاری جی کہے جو پرمان انداز دیوی جیب ہے جو ان کو گنوں ہوئے سو اچتی ہی ہے سو سری آچاری جی کو سیوک ایک کپور کھتری جلگریہ تو واقعی راگ اوپر بہت آ سکتی ہتی سو یہ بات سن کے وانے من میں آئی جو میں سری آچاری جی نہ جانے ایسے پرمان انداز سوامی کو گان سنو کہے تھے سری آچاری جی آپ سنیں گے تو کھیجیں گے جو تُو سیوہ چھوڑ کے کیوں گئے ہو تاسو پریاغ نہ جائے سکیں تاسو پریاغ نہ جائے سکیں پرنتوہ جلگریہ کھتری کپور کو من پرمان انداز سوامی کی کیرتن سنوے کو بہت آ تو باپرکار سکھ آئے تھے جو ان کو پورک کو سمبند ہے جو لیلا میں یہ کھتری پرمان انداز کی سکھی ہے سو یہ چندر بھاگا کی سکھی سون جو ہی یا کو نام ہے سو یہ کھتری صدامہ پوری میں ایک کھتری کے گھر پرگٹی ان کو پتا مہا وشحی ہے تو سو جہاں تاہاں پرستری کو سنگ کرتو اور دربی بہت ہے تو سو سب وشحی میں کھوئو تا پاچے گام کی راجانے سکرو گھر لوٹ لیو سو یہاں چھتری کے ماتا پتا پتر سہت بندی کھانے میں دیے تب یہاں کو پتا ایک سپائی کو کچھو دیکھیں راتری کو اسٹری پرس اور یہاں پتر کو لے بھاگیو سو یہ دن دو اے تین تاہیں بھاگے سو تہاں ایک بن میں جائے نکسے تہاں نہ ہرنے یہاں کے ماتا پتا کو ماریو یہاں پتر بھرست چودے کو بچو سو بن میں بیٹھے اور روزو نہ کرے سو بھوکیو بھاہ سو چلو جائے سو بھاگ جوگتے پرتوی پرکرمہ کرت سری آچاری جی گہور ون سگن ون میں آئے تب یہاں کھتری سو پوچھی جو تُو کون ہے جو اکیلو ون میں روزن کرتے ہیں تب انہیں دنوات کر کے اپنوں سب بھرستانت کہہو تب سری آچاری جی آپ کرشنداس میگن سو کہے جو کچھو مہا پرساد ہوئے تو یہاں کو کھواو بےگ جلپان کراؤ اور جو یہاں کے پران بچے تب کرشنداس میگن کے پاس پرساد ہتو سو یہاں کھتری کو نوائے کے کھواے کے جلپے وائے تب یہاں کھتری کو من ٹھکانے آئے ہو تب یہاں کھتری نے سری آچاری جی سو بنتی کی نہیں جو مہاراج موک کو آپ پاس راکھو جو میں جنم بھر آپ کو گلام رہوں گو اب میرے ماتا پتا بھگوان آپ ہو تب سری آچاری جی آپ سری مکسوں کہے جو تُو چنتہ مت کرے اور تُو ہمارے سنگی ہی رہی ہو تب یہاں کھتری سری آچاری جی کے سنگ ہی رہی ہو تا پاچھے دوسرے دن آچاری جی آپ وہاں کھتری کو نام بھرم سمبند کروائے ہو اور جل لائے ہوئے کی سیوہ یہاں کو دیئے پاچھے کچھکو دن میں سری آچاری جی آپ اڑیل پتھارے تب میں کھتری نبنید پریہ جی کی درشن کر کے اپنے من میں بہت پرسند بھائے ہو اور کہہو جو میں آنا تھا تو سو سری آچاری جی آپ موکو مکرپا کر کے سرن لے کے سنگ لائے سو موکو ساکھیات سری یشودت سنگ لالت سری نبنید پریہ کے درشن بھائے تب وہاں کھتری کا پور جلگریہ کو من سری نبنید پریہ جی کی سوروک میں لگ گئے ہو سو تب یہاں کھتری نے اپنے من میں بیچاری جو موکو سری نبنید پریہ جی کی سیوہ کچھو ملے تب میں سدا سیوہ کروں اور درشن کروں سو سری آچاری جی آپ ساکھیات پور سوتم ہے سو یہاں کھتری کے من کی جان یا کو پاس بلائے کے کہو جو تیرے من میں سیوہ کی آئی سو تیرے بڑے بھاگیاں ہیں تب اب تو سری نبنید پریہ جی کے جلگھرا کی سیوہ کیوں کرے تب ہاں کھتری نے پرسند ہوئے کہ سری آچاری جی کو دنبت کر کے بنتی کینی جو مہاراج میرے ہوں من میں ایسی ہتھی تو آپ تو پرمکرپال ہو تب میروں سرو منورت پورن کیو تب پاچھیں سو کچھو دن میں سری نبنید پریہ جی آپ سان بھاوتا جتاون لاغیں پرنت سیوہ میں اوقاس نہ ہی جو یہ پرمانند سوامی کے کیرتن سنوک ہو جائے سو ایک دن ایک آدسی کو دن آتو تا دن پریاغ سو ایک ویشنب سری آچاری جی کے درسن کو اڑیل میں آئے ہو تب وہاں کھتری جلگھری آنے ویشنب سے پرمانند سوامی کے سماچار پوچھے تب وہاں ویشنب نے کہو جو نتیتو چار گھڑی تطھا پہر کو سماج ہوتے ہیں راتری کے سمیں اور آج تو ایک آدسی ہے جو سگری راتری پرمانند سوامی کے یہاں جاگران ہوئے ہو سو یہ بچن سن کے ویشنب اپنے من میں بہت پرسند بھائے ہو اور ویچار کی ہو جو آج پرمانند سوامی کی کیرتن سنوے کو دعب لاغے ہو تا سو جب سری آچاری جی آپ راتری کو پوڑیں گے تب میں راتری کو پریاغ میں جائے گے پرمانند سوامی کی کیرتن سنوگو تا پاچے راتری بھائی تب ایک چھتری کا پور جلگریہ اپنی سیوہ سو پہنچ کے سری آچاری جی کے سروی مکتے قتہ سن کے راتری پیر ڈیڑھ گئی تا ہی سمیں اڑیل سو پریاغ کو چلو تب اپنے من میں بچارو جو یہاں سمیں گھاٹ اوپر تو ناو ملنی نائی ہے تا سو پیر کے جاؤں سووے پیر وے میں بڑے نپن ہتے پاچے گھاٹ اوپر آئے پردنی ایک چھوٹی سی پیر کے دھوٹی اوپر نہ ماتھے سو باندھے سو اوشن کال گرمی کے دن آتے سو پیر کے پرمانند سوامی کیرتن کرت آتے تہاں آئے سو ان کو پہلے پرمانند سوامی کو ملاپ تو کبھو بھائیو نہ آتو تا سو دور بیٹھ گئے مہاں سری آچاری جی کے سیوک پریاغ کے ویشنب بیٹھے آتے سو ان کو جانت آتے سو تہاں اپنے پاس ہی ان کھتری کپور کو بیٹھار لیو سو بے جہاں پرمانند سوامی بیٹھے آتے تن کے پاس جائے بیٹھے تب اور گنونی کے پدھ گائے پاچے پرمانند سوامی نے گائےوے کو آرمب کیو سو پرمانند سوامی برہ کے پدھ گاو تے باو پرکاس سو کہے تھے جو اوپر ان کو شروپ کہے آئے ہیں جو یہ پرمانند داس لیلا میں سو بچھرے ہیں سو اب ہی سری آچار جی اور سری گوردن ناج جی کی درسن بھے نائی ہیں سو جب سری آچار جی سری ناج جی کو درسن کر آویں گے تب پرمانند داس کو لیلا کو گیان ہوئے گو سری آچار جی کے مارک کو یہ سدھانت ہے جو بھگو دیے کو سنگ ہوئے تب سری تھاکور جی کرپا کریں تاکہ لیے سری آچار جی پرمانند سوامی کے اوپر کرپا کرن کے ارث اپنے کرپا پاتر بھگو دیے کھتری کپور جلگریہ کو پٹھائے سو کھتری کپور جلگریہ کیسے کیسے ہاتے جو جن کو سری تھاکور جی ایک کھنہون آئے چھوڑتے جو صدا ان کے سنگ ہی رہتے تاسو سورداز جی گائے ہیں جو بھگت ورہ کاتر کرنام ہیں ڈولت پاچھے لاغے اور اوپر جگنات جوسی کی وارتہ میں کہے آئے ہیں جو جو ہوا رجپوت نے تلوار کارڈی تب سری تھاکور جی آپ پاچھے تے آئے کے تلوار سہت ہاتھ اوپر ہی تھام دیو سو ہاتھ چلن نہ دیو تاسو سری بھاگوت میں سبٹھو اور ورنن ہے جو بھگو دیے ویشنب کے سنگ ہی سری تھاکور جی ڈولت ہے سو پرماننداز کو ابھی ویوگ تاسو ویروغ ویرہ کو کیرتن نتیگاو تے راگ ویہاگرو بھرج کے برہی لوگ بچارے بین گو پال ٹھکے سے ٹھاڑے اتی دربل تن ہارے ماتج سودہ پنت نیہارت نرکھت سانج سوارے جو کو کان کان کہٹیرت اکھیان بہت پنارے یہ مطورہ کاجر کی ریکھا جو نکسے سکارے پرمانند سوامی بن ایسے جیسے چند بن تارے جو گاہک سادھن کے اوڈھو بے سب برس ایس پوری کاسی جد پہری ہم تج انات کر اب چھانت کیوں رتی کی گاسی اپنی سیتلتا نو چھانت تاؤ نہ چھانت یدیپ بیدھ بھےو راہو گراسی کی اپراد جوگ لکھ پٹھیو پریم بھجنتے کرت اوڈاسی پرمانند ایسی کو برہن ماغے مکت چھان گن راسی راگ کان رو کون رسک ہے ان باتن کو نند ندنوین کاسوں کو یہ سنری سکھی میری دکھ یاتن کو کہاں وہے جمنا پولین منوہر کہاں وہے کھٹ پٹ جلت جاتن کو کہاں وہے سیج پاڑ وہ با کو پھول بچھونا مرد پاتن کو کہاں وہے درس پرس پرمانند کمل نین کوم لگاتن کو راگ سورٹ مائی کو ملوے نند کشور ایک بار کو نین دکھاوے میرے من کے چورے جاگت جام گنت نہیں کھوٹت کیوں اپنگی بھو رہے سنری سکھی اب کیسے جیجے سنی تمچر خگ رو رہے جو پہ ستھی پریت انترنگ تھی جن کہوے نیہو رہے پرمانند پراؤ آن ملیں گے سکھی سیس جن پھو رہے اتیادی بہت کیرتن پرمانند داس نے گائے شگری راتری تاپاچھے چار گھڑی راتری رہی تب کیرتن راکھے سو جو کوئی جاگرن میں آئے ہتے وہ سب اپنے اپنے گھر کو گئے پاچھے یا جلگھریہ کھتری کپور پرمانند سوامی کو بھگوط اسمرن کر کے اٹھ کے تہاں تے چلے ہو پرمانند سوامی کے کیرتن سن کے اپنے من میں بہت پرسند ہوئے کہ کہو جو جیسو پرمانند سوامی کو گن سنت ہتو سو تیسو ہی ہے سو یا پرکار پرمانند سوامی کی سرانہ کرت ویکھتری کپور یمنا جی کے تٹ پر آئے کہ واہی پرکار سو پیر کے پار آئے دھوتی اپرنا پردنی سہت نہائے کہ اپرس ہی میں آئے تاہی سمیں سری آچار جی آپ پوڑ کے اٹھے آتے سو سری آچار جی کے درسن کر دندبت کر اپنے جلگرہ کی سیوہ میں تت پر بھائے سو آج وارتہ کو یہیں وشترام کریں ہیں یہاں تے آگی کی وارتہ آپ کل سرون کریں گے سو سب ویشنوان کو جائے سری کرشن جائے سری رادے